اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فرقان کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر فورٹی تھری آیت نمبر فورٹی فور کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے پس کیا آپ اس کا ذمہ لے سکتے ہو یا آپ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں حدیث شریف میں آتا ہے ایک حدیث اس میں بہت اہم بیان کر دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجھے جانے والے معبودوں میں سب سے زیادہ خطرناک سب سے زیادہ سنگین سب سے زیادہ برا اللہ کے نزدیک وہ خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے جیسا خواہش نے کہا ویسا کیا سفید پتھر دکھا تو اس کو پوجھ لیا کالا دکھا تو اس کو لے لیا لال دکھا تو اس کو لے لیا ایک پیر کے پاس گئے دوسرے پیر کے پاس گئے تسرے پیر کے پاس گئے یہ نہیں ہوتا ایسا تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ سنگین اللہ کے نزدیک وہ خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے یہ حدیث تبرانی میں ہے نبی امامر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اصل کامیاب وہ ہے آدمی ہے جو اپنے خواہشات پر نہ چلے بلکہ حکامات پر چلے اللہ کا حکم پورا کرے بس مسئلہ یہ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے بڑا بودھ آدمی کے خواہش ہے نفس ہے بلکہ یہی اصل بودھ ہے بقیہ تمام بودھ صرف خواہش پرستے کے دین کو جائی ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں خواہش کو اپنا رہبر بنانے کے بعد خواہش کو اپنا رہبر بنانے کے بعد انسان اسے سطح پر آ جاتا ہے جو جانوروں کے سطح ہے جانور سوچ کر کوئی کام نہیں کرتے بلکہ صرف جبلی تقاضے کے تحت کرتے ہیں اب اگر انسان بھی اپنی سوچنے کے صلاحیت کو کام میں نہ لائے اور صرف خواہش نفس کے تحت چلے لگے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق باقی رہا اس لئے کامیاب وہ ہیں جو حکامات کے پیشے چلے خواہشات وہ جو اللہ جلل جلال ومن والوں نے صاحب کیا اگر خواہشات اور حکامات دونوں میں کوئی تکراؤں نہیں ہوتا خواہش بھی وہی کہتی ہے اور حکم بھی وہی کہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یعنی جو چیز اس نفس کو اچھی لگی اسے کو اپنا دین اور مذہب بنا لیا کیا ایسے شخص کو تو راہیاب کر سکتا ہے یا اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے گا اس کو دوسرے مقام پر قرآن میں اس طرح بیان فرمایا کیا وہ شخص جس کے لئے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا پس وہ اس اچھا سمجھتا ہے پس اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہیاب پس تو ان پر حسرت اور افسوس نہ کر یہ سور فاتر آیت نمبر آٹھ کا ترجمہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں زمائن جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا جب اس سے جب اس سے اچھا پتھر نظر آ جاتا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجہ شروع کر دیتا اس طریقے سے چلتے رہتے تھے یہ نہیں اللہ کا حکم ایک ہی ہے اور اسی اللہ کی حکم کو مانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک ہی ہے اسی طریقے پر چلو اور اسی طریقے پر ہم سب کے کامیاں بھی ہیں مطلب یہ ہے کہ ایسے اشخاص جو عقل و فہم سے اس طرح عاری اور محس خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اے پیغمبر کیا تو ان کو ہدایت کے راستے پر لگا سکتا ہے یعنی نہیں لگا سکتا چوپائے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسے وہ سمجھتے ہیں لیکن انسان جسے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ رسولوں کے یاد دہانی کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا اور در تر پر اپنا ماتھا ٹیکتا فرتا ہے اس اعتبار سے یقیناً چوپائے اسی بھی زیادہ بتر اور گمراہ ہے یہ مختصر تشریح میں نے سمجھا دی یعنی اپنے خواہش پر نہیں چلنا احکامات کو پورا کرنا ہے خلاصہ کلام یہ اویس کرنی کی خواہش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا مت آؤ ماں کی خدمت کرو تو انہوں نے خواہش کو قربان کیا اور ماں کی خدمت کی اس پر ان کو یہ عجر ملا اویس کرنی کو کیا عجر ملا کہ حضرت عمر سے حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اے علی تمہاری ملاقات ایک شخص سے ہوگی جو جو کرنکہ ہے اویس سے ہوگی تم دونوں اپنی مغفرت کے دعا اویس سے کروانا حالانکہ اویس صحابی نہیں ہیں تابعی ہیں اور عمر اور علی آشریں بشرہ میں سے ہیں لیکن یہ جزوی فضیلت ہے اویس کرنی کی کیوں کہ خواہش کو قربان کیا حکم کو پورا کیا اس طرح غبر ہم بھی خواہشات کو قربان کریں اور حکمات کو پورا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین